بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں انگوٹھی کا دیکھنا خواب میں انگوٹھی کو دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں انگوٹھی کی صفت اور نقش دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو اس کے آقا سے خیر اور نکی پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے انگوٹھی مہر کرنے کے لیے دی ہے تو دلیل ہے کہ جو کچھ اس کے لائق ہے بہت پائے گا یعنی انگوٹھی کی قدر و قیمت کے مطابق اگر بادشاہی کے لائق ہے تو بادشاہ ہوگا ورنہ مال و دولت پائے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ مسجد میں یا نماز میں جہاز میں کسی نے اس کو انگوٹھی دی ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص عابد اور زاہد ہوگا اگر صداگر ہے تو تجارت میں نفع پائے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو بادشاہ یا انگوٹھی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں بادشاہ کچھ دے گا یا بادشاہ کے ملک میں اس کو یا اس کے اپنوں کو کوئی برائی پہنچے گی حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگوٹھی ضائع ہوئی ہے یا کوئی چیز چرا کر لے گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے کاموں میں آفت یا دشواری ظاہر ہوگی اور اگر دیکھے کہ انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کا نگینہ رہ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بزرگی بہتر ہوگی اور اس کی عابرو اور وقار قائم رہے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنی انگوٹھی کسی کو بخشی ہے تو دلیل ہے کہ اپنے ملک میں سے جو کچھ اس کے پاس ہے فروخت کرے گا اور اگر قیمت نہیں لی ہے تو کچھ حصہ جائدات کا فروخت کرے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کو آپ میں دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی کی ساخت ناپسندیدہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال کو کچھ ہوگا اور بادشاہ اس پر غصہ کرے گا اور چاندی کی انگوٹھی اگر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا مال حلال کا ہے اور اگر کوئی شخص سونے کی انگوٹھی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا مال حرام ہے اور اگر آہن کی انگوٹھی دیکھے تو جو کچھ اس کے پاس ہے تھوڑا ہے اور ظلیل ہے اور اگر کوئی شخص سات دھات میں انگوٹھی دیکھے تو مال کے تھوڑا ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگوٹھی زیور کی ہے تو اس کے خواب کے تابعیر سب سے بری ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگوٹھی لوہے کی ہے تو دلیل ہے کہ قوت اور توانائی پائے گا اور اگر تانبے کی دیکھیں تو دلیل ہے کہ بے اصل لوگوں سے فائدہ اٹھائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی انگوٹھی کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے یا بخش دی ہے اور اس نے بھی اس کو انگوٹھی واپس دی ہے تو دلیل ہے کہ نکاح کے لیے عورت چاہے گا اور وہ قبول نہ کرے گی اور نہ ہی اس کو دیں گے اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنی انگوٹھی توڑ دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ایال میں جدائی پڑے گی اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی کے دو نگینے ہیں جو اس کو کسی نے دی ہے اور دونوں نگ ایک دوسرے کے مطابق ہیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ صاحب خواب غلام زدہ ہے اور اگر وہ شخص دیکھے کہ ان دو نگوں میں سے ایک گر گیا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ دو گناہوں میں سے ایک سے توبہ کی ہے بے شک بہترین تعبیریں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ آپ کا حامیو ناسی موسیقی 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 موسیقی